چار یاروں میں کون افضل وہ جو پدر میں ساتھ وہ حد میں ساتھ مدینہ کے بازاروں میں ساتھ مکہ کے کوساروں میں ساتھ خلون میں ساتھ جلوت میں ساتھ وار میں ساتھ مزار میں ساتھ وہ پوری جماعتیں سے آپ کے امان ہے یہ سنت کے امان ہے جہاں صفیق اکبر ہے اس سے آگے مقام نبوت شروع ہدا بندہ ایک مومن سے اوپر مقام ہے نیک مومن کا نیک مومن سے اوپر مقام ہے شہید کا شہید سے اوپر مقام ہے ملتحد کا سانکتی اولوالعالم رسولوں کا ایک امام ہے جسے آمن آقل لاہو کہا جاتا ہے مارے حیدری شان صحابہ شان اہل بیت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مستاخ رسول کی ایک ہی سزا اب یہ قیدہ رسالت ہے اس میں دو گریادی باتیں میں نے حفظ عرض کی ایک تمام انبیاء معصومن الخطہ ہیں یاد رہے گا آپ کو نبی علیہ السلام خاتم المعصومین بھی ہیں خاتم النبی جین بھی ہیں نبوت اور رسالت آپ پر منقطع ہو گئی ختم ہو گئی آپ کے بعد کوئی نبی اور حسول نہیں آسکتا دوسری فار صحابہ کے بارے میں آل سنت کا قیدہ کیا ہے سنو گے اور یہ ضرور سننے در آپ نے بدعقیدگی کا سیلاب ہے اور اس میں جو باتیں میں ارز کرنے لگا ہوں میری باتیں نہیں ہیں میں نے اقابرین کی کتابوں میں پڑھا وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ یہاں سے یاد کر کے جائیں گے صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے پہلی بات صحابی کہتے ہیں کس کو ہیں صحابی وہ ہے جس نے نبی علیہ السلام کی صحبت پائی کلمہ پڑھا ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رفصت لانا وہ صحابی ہے اس سے پتہ چلا صحابی عمل سے نہیں بنتا کیونکہ کوئی بندہ کروڑوں سال عبادت کرے حضور کی صحبت مجسد نہیں جائی تو وہ صحابی نہیں کہلائے تھا صحابی عمل کی کسر از بھی بنتا صحابی ایمان والی نگاہ چہرہ رسول پر پڑ جانے سے بنتا ہے اور صحابی کون ہے آقا کریم فرماتے ہیں اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے کس کو چنا وختہ رہنی اصحابی اور میرے لیے میرے صحابی کو چنا کس نے آپ بولیں گے کس نے لاب نے چنا پھر فرمائے اللہ نے اپنے لیے جس دل کو پسند کیا وہ قلب مصطفیٰ تھا اور فرمائے اللہ نے میرے لیے جن دلوں کو پسند کیا وہ میرے صحابی کے دل تھے وہ جن کو اللہ نے چنا اپنے حبید کی معیت اور حفاقت کے لیے خدا ہی جانتا ہے ان کے تقوی کا سوٹ کا محبت کا عشق کا اخلاص کا صداقت کا عدالت کا شجاعت کا شرم و عیاء کا کیا عالم ہوگا تو اس سے یہ بھی پتا چلا کسی صحابی پر تان کرنا اس صحابی پر تان نہیں اللہ کے انتخاب پر اگلی اٹھائی جا رہی ہے اللہ کے انتخاب پر تان ہے اللہ کے انتخاب پر تنقید ہے کیونکہ حضور خود فرماتے ہیں کہ رب نے چنا صحابہ تو میرے لیے رب نے ان کے دلوں کو پسند کیا اور ہمارا یہ عقیدہ ہے قرآن تو کہتا ہے ایمان اس طرح لاؤ جس طرح سحابہ لائے گا جن کو سمجھ آئی ہے وہ بولے سبحان اللہ بات شہدی نہیں کرنی اس کے بعد صرف آلِ بیعت کے والے سے چند باتیں اور بات ختم کر رہا ہے ایمان اس طرح لاؤ جس طرح سحابہ لائے پتا چلا جو میارے ایمان ہے وہ سحابہ ہیں قرآن میں کہا ایمان اس طرح لاؤ جس طرح سحابہ لائے میارے ایمان سحابہ ہیں سحابہ کا ایمان پوری امت کے ایمان کو سحابہ کے ایمان پر پتھا جائے گا رب کہتا ایمان وہی معتبر ہوگا جو سحابہ کی طرح ہوگا تو کیا شان ہے سحابہ کی جن کے بارے میں حضور فرمائے سارے عادل ہیں سارے دائت یافتہ ہیں آسمانِ دائت کے ستارے ہیں سارے سحابہ شرف سحابیت میں برابر ہیں اور کسی سحابیتی ذات کے اندر نقص کا کمی کا کچی کا تصور نہیں ہے لیکن جہاں یہ عقیدہ در آبازے کر دوں ہر گلے را رنگ و بوے دیگر اس ہر پھول کی اپنی خوشبو اور اپنا رنگ ہوتا ہے سحابہ سحابیت کے دوار سے سارے برابر لیکن کسی سے عدالت کی خوشبو آئے گی کسی سے صداقت کی خوشبو آئے گی کسی سے عدالت کا رنگ نمائے نظر آئے گا کسی سے شرم و عیاء کا رنگ نمائے نظر آئے گا کسی سے شجاب کا رنگ نمائے نظر آئے گا سارے سحابیت کے اعتبار سے برابر لیکن ہر گلے را رنگ و بوے دیگر اس ہر پھول کی اپنی خوشبو اور اپنا رنگ ہوتا ہے پھر میرے نبی نے درجے عطا کیے یہ بات آپ سنیں گے یاد بھی کریں گے سحابہ کی فضیلت کے حوالے سے دو تقسیمیں ایک قرآن نے کی اور ایک صاحب ایک قرآن نے کی قرآن نے کیا کہا قرآن نے کہا جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے وہ اور جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے وہ دونوں درجے کے اعتبار سے برابر نہیں بولیا درجے کے اعتبار سے برابر نہیں کیوں جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ان کی مالی قربانیاں بھی زیادہ ہیں جانی قربانیاں بھی زیادہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے ان کی وہ قربانیاں نہیں جو فتح مکہ سے پہلے والوں کی ہیں لیکن اس بات کو بنیاد بنا کر قرآن نے کسی کو یہ راستہ نہیں دیا کہ تم فیصلہ کرو کہ فلان سے حبی تھا یا نہیں تھا اسی بنیاد پر بعد لوگوں نے حضرت امیر محافیہ رضی اللہ تعالیٰ شانہ بنایا کہ وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے عقل کے اندوں نے قرآن پڑھا نہیں قرآن کہتا ہے فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ کے بعد والے ترجے کے اعتبار سے برابر نہیں لیکن اجر کے اعتبار سے وَكُلَّاً وَعَادَ اللَّهُ الْحُسْنَا اللہ نے ساتھ کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا اور دوسرا فضیلت کی تقسیم ہے جو محلت سیر نے کی وہ بھی سنیں گے آپ بات بالکل مختصر وہ جو محدثین نے تقسیم کی ہے وہ یہ ہے فرمائے شرفِ صحابیت کے اعتبار سے سارے صحابہ برابر صحابیت کے اعتبار سے کسی کے درجے میں کوئی فارق نہیں لیکن پھر مالی خدمات جانی خدمات کے اعتبار سے تقسیم کیسے فرمائے امت میں ہے ایک عام بندہ سن رہے ہو اور یہ بیان کیا بایزیدِ گستامی رضی اللہ تعالیٰ نے جان دےو نا بایزیدِ گستامی کون ہے جن کے مزار پہ داتا ساب عادری دیتے تھے جن کے بارے میں جنہیدِ بغدادی فرماتے ہیں بایزید کا مقام ولیوں میں وہی ہے جو جبریلِ امین کا مقام فرشتوں کی مجلس میں ہے دو بایزیدِ گستامی فرماتے ہیں ایک ہے عام بندہ عام بندے سے اوپر مقام ہے بندہِ مومن کا بندہِ مومن سے اوپر مقام ہے نیک مومن کا نیک مومن سے اوپر مقام ہے شہید کا شہید سے اوپر مقام ہے مجتحد کا مجتحد سے اوپر مقام ہے اتاد کا اتاد سے اوپر مقام ہے ابدال کا ابدال سے اوپر مقام ہے کتب کا کتب سے اوپر مقام ہے غوث کا غوث سے آگے مقام ہے غوثی آزم کا وہ سیعظم سے آگے مقام میں تابی کا تابی سے آگے مقام سے عبا کا سے عبا میں بیتر ازوان والے افزل بیتر ازوان والوں سے احد والے افزل احد والوں سے بدری سے عبا افزل بدری سے عبا سے اشرا مبشر افزل اشرا مبشرہ سے میرے نبی کے چاروں یار افزل چاروں یاروں میں چارے غار افزل چارے غار سے آگے مقام نبوت مقام نبوت سے آگے مقام رسالت اور رسولوں میں اولوالعظم رسول افضل اولوالعظم رسولوں کا ایک امام ہے جسے آمین آقا اللہ وہ کہا جاتا ہے نارا تقدیر نارا رسال نارا تحقیق شان مصطفی توجہ یاد رہتا اب یہ بات یہاں پھر سٹوک کر کے یہ سمجھا دوں بات آپ کو چار یاروں نے کون افضل وہ جو پدر میں ساتھ اہد میں ساتھ مدینہ کے بازاروں میں ساتھ مکہ کے کوساروں میں ساتھ خلون میں ساتھ جلون میں ساتھ غار میں ساتھ مزار میں ساتھ وہ پوری جماعتیں سے ابا کے امام ہے یہ سمت کے امام ہے جہاں صفیق اکبر ہے اس سے آگے مقام نبوت شروع ہو جانا ہے سند بے وقوف نہ مانے تو جائیں جہنم میں